آنکھ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے اس نعمت کی قدر اس کو ہوگی جس کی بنائی نہیں ہے ہاتھ میں وہ صفید چھڑی وائٹ اسٹک لے کر سڑک کے کنارے پر انتظار میں کوئی آ کر سڑک پار کرا دے قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَجَعْلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَلَبُصَوْرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تمہیں کان اور آنکھ اور دل دیئے کہ تم احسان مانو تو جسم کے دیگر آرگنز جو ہیں اس کے ساتھ ساتھ آنکھ کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے کیسے شکر ادا کریں آنکھ اٹھے جائز امور کی طرف ہم آنکھ سے قرآن دیکھیں مزید دیکھیں مدرسہ دیکھیں علماء کو دیکھیں مشاہد کو دیکھیں ماں کو دیکھیں باپ کو دیکھیں آنکھوں سے بدنگائی نہیں کرنی چاہیے یہ ناشکری ہے آنکھوں کی ہماری نظریں کیوں کمزور ہو جاتیں ٹی وی بہت دیکھتے رہے تھے لوگ ویڈیو گیمز کا حد سے زیادہ استعمال بعض جو ہیں نا وہ سکرین کو ایسے دیکھتے ہیں آنکھیں پھاڑ کر اور نظر نہیں چھپکتے آنکھوں کے غدود کے اندر انٹی بیکٹیریل کیمیکل موجود ہوتا ہے پلکیں جب جھپکی جاتی ہیں تو یہ کیمیکل آنکھوں میں جانے والے گرد و غبار کو صاف کرتا ہے جراسیم کو صاف کرتا ہے دیگر اسباب بھی ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے نظر کمزور ہو جاتی ہے امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں چار چیزیں آنکھوں کی بنائی کی تقویت کا باعث بنتی ہیں فرسٹ قبلہ رخ بیڑھنا سیکنڈ سوتے وقت سرما لگانا تیسرا سبزے کی طرف دیکھنا چوتھا لباس کو پاک صاف رکھنا سونف مصری ایرانی بادام یہ تینوں کو ہم وزل لیں باریک اس کو پیس لیں ڈیلی نہار مو خالی پیٹ ایک چائے کے چمچ بغیر پانی کے کھالیں ایک چمچ سے کچھ زیادہ کھانے میں بھی حرج نہیں طویل عرصہ استعمال کرتے رہیں گے انشاءاللہ الكریم آنکھوں کی بنائی کو فائدہ ہوگا جس کو تکلیف نہ ہو وہ بھی مستقل استعمال کرتا رہے اچھا اینک کے نمبر کم کرنے تو اس کا بھی نسخہ موجود ہے گاجر کے موسم روزانہ ایک گاجر کھا لیا کریں انشاءاللہ الكریم حافظہ مضبوط ہوگا بنائی تیز ہوگی آنکھوں کے امراض کے تین روحانی علاج میں آپ کو عرض کرتا ہوں نمبر ایک آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی ہے تو اکتالیس بار فورٹی ون ٹائم یا شکورو یہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور آنکھوں پر پانی ملیں جب تک شفا نہ ہو اس عمل کو کرتے رہیں دوسرا علاج نظر کمزور ہو جائے یا نظر چلی جائے اللہ نہ کرے یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا سلام فورٹی ون ٹائم اول آخر ایک ایک بار دروشریف یہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر دم کریں موپر پانی ڈالیں آنکھوں پر ملیں انشاءاللہ الكریم فائدہ ہوگا مدت علاج مسلسل سات دن ایک احتیاط بھی سن لیں موپر پانی ڈالتے وقت پاک کپڑا وغیرہ بچھا لیں تاکہ دم کیا ہوا پانی زمین پر نہ گرے اس کی بیدہ بھی نہ ہو تیسرا روحانی علاج بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر نماز کے بعد تین بار انگلی پر دم کر کے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی آنکھوں پر اس کو پھیر لیں یہ عمل ساری عمر جاری رکھیں انشاءاللہ بینائی کی کمزوری دور ہوگی سفید اور کالے موتیے سے بھی حفاظت ہوگی آئیے دعا کرتے ہیں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روحے یار آنکھوں میں آمین آمین